بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مرہون ہے اس کا بیچنا بھی جائز نہیں تو آج کے اس مسئلے میں گفتگو چل رہی ہے مسئلہ ملک مرہون کی بے کے بارے میں کہ قدبہ میں سے بعض قائل تھے کہ جائز نہیں اس کا بیچنا جبکہ متاخرین اور مصنف کے نظریہ یہ ہے کہ جی نہیں جائز ہے لیکن مرتحن کے جازے پہ موقوف ہے ان کی دلیل تین چیزیں ایک امومات بے احمد اللہ البھائی وحرم ربا اسی طرح المومن اند شروطہم وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کچھ اور روایات ہیں جو ذکر ہوئیں اور اس کے علاوہ وہ ادلہ کے جو کہتے ہیں بے فضولی صحیح ہے تو وہ ادلہ اس کو بھی شامل ہے لیکن یہاں پہ جناب صاحب مقابس الانوار ان کی گفتگو اور ان کی کلام شروع تھی کہ انہوں نے عقد فضولی اور عقد مرتحن میں جائز قرار دیا تھا جبکہ عقد راہن میں فرمایا تھا کہ نہیں جائز نہیں ہے اور پھر انہوں نے فرق مشخص کیا عقد فضولی اور عقد مرتحن میں اور وہاں پہ فرمایا تھا کہ عقد فضولی اور عقد مرتحن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیچنے والا ہے وہ یا تو اپنے آپ کو بے صورت نائب قرار دیتا ہے یا یہ کہ وہ چونکہ جاہل ہوتا ہے لہذا اس بنیاد پہ وہ بیچ رہا ہوتا ہے لہذا بعد میں اگر اجازت مل جائے مالک کی جانب سے یا راہن کی جانب سے تو ان کا عقد صحیح ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو راہن ہے اس کا عقد صحیح نہیں کیوں؟ کیونکہ یہ بطور نیابتی کیونکہ جب خود مالک ہے تو بطور نیابتی اور بصورت جہالت نہیں بیچ رہا بلکہ مستقلاً بیچ رہا ہے اور مستقلاً بیچنا اس کے لئے جائز نہیں کیوں؟ کیونکہ وہ عموماتیں کیونکہ وہ عدلہ کی جو کہتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتا وہ ان عمومات کو جو پر جواز کے بارے میں جو عمومات بی والی عدلہ تھی یہ عدلہ کہ جہاں پہ چونکہ مستقلاً بیچ رہا ہے ان کو تخصیص دیں گی بنابری اگدیراہین فرماتیں جائز نہیں ہوگا تو یہاں پہ آخر میں جنابِ مصنف ان پہ اپنے اشکالات ذکر کریں گے خوب تو فرماتے وَأَمَّ الْمَلِك وَأَمَّ الْمَالِك یہ وہی فرق مشخص ہو رہا ہے کہ پچھلے درس میں عقدِ فضولی اور عقدِ مرتہن کے بارے میں جناب نے بیان فرمایا کہ ان کا عقد صحیح ہے اس بنیاد پہ کہ جب بصورتِ جہالت ہے یا بصورتِ نیابت ہے لذا ان کا عقد کرنا جائز ہے ہاں بعد میں اجازت لے لیں گے امَّ الْمَالِك لیکن مالک مراد راہن ہے یہ جب بیچ رہا ہے تو چونکہ فَلَمَّا حُجِرَ عَلَى مَالِهِ بِرَحْنِهِ تو چونکہ یہ محجور التصرف ہے از مال اس بنیاد پہ کہ یہ بطور رہن رکھی گئی ہے وَقَانَ عَقْدُهُ لَا يَقَا إِلَّا مُسْتَانِدًا إِلَّا مِلْكِهِ اور اس کا جو عقد ہے یہ واقع ہو رہا ہے اس بنیاد پہ کہ مالک ہے کیوں لئے انحصار المالکیت فی ہے کیونکہ مالکیت اسی میں منثیر ہے اس کے علاوہ کوئی مالک تو ہے نہیں تو وَلَا مَانَ الْقَصْدِ النِّيَابَ اس کا کوئی مانا نہیں کہ یہ مثل مرتہن یا مثل فضول کے بطور نیابتی قصد کر رہا اور بیچ رہا ہو پس مستقلن بیچ رہا ہے یہ تو فَهُوَ مَنْ هِي جُنَانُو اور اس کا مستقلن بیچنا مَنْ هِي جُنَانَا ہے کیوں لے کون ہی تصرفا مطلقا کیونکہ اس کا جو تصرف ہے یہ تصرف مطلق ہے اور وَمُنَافِيًا لِلْحَجْرَ اصْفَابِتَ لَيْهِ اور مُنَافَات رکھتا ہے اس بنیاد پہ کہ حاجر اس پہ ثابت ہے حاجر اس پہ ثابت ہے کس بنیاد پہ کیونکہ یہ چیز کسی کی رہن میں لیدہ محجور التصرف ہے تو بنابراہ اس بنیاد پہ فَيُخَسِّسُ الْأُمُمَاتِ پس وہ عمومات کے جو کہتی تھی عقد جائز ہے ان کو تخصیص مل جائے گی بِمَادُ وَكِرِ اس بیان پہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے مزید اس کی وضاعت میں فرماتے ہیں وَمُجْرَدُ الْمِلْكِ لَا يَقْضِ بِالصَّحَ یا لَا يُقْضَ بِالصَّحَ صرف مالک ہونا یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ عقد صحیح ہو کیوں؟ از یہ ظاہر بِمُقتَضَ تَعْمُل اَنَّ الْمَلِكَ الْمُصَبِّغْ لِلْبَيْ ہوا اَنَّ الْمِلْكَ الْمُصَبِّغْ لِلْبَيْ ہوا مِلْكُ الْاَسْلْمَا مِلْكِ تَصْرُّفِ کہ چونکہ ظہور تعمل کے ساتھ روایات میں جب ہم تعمل کریں فتاوہ میں جب ہم تعمل کریں روایات میں تعمل کریں تو ان سے جو چیز ظاہر ہو رہی وہ یہ ہے کہ دو قسم کی ملکیت ہونی چاہیے ایک ملکیت اصلی انسان مالک ہے اس کے علاوہ تصرف کا بھی مالک ہونا چاہیے بنابراہ وہ ملک کے جو مصبغ لِلْبَيْ دو چیزیں ہیں نمبر ایک ملک الاسل اصالت مالک ہو دوسرا تصرف کا حق بھی رکھتا ہو وَلِذَا لَمْ يَسْسِهِ الْبَيْفِ مَوَازِ بنابراہ بہت سارے ایسے موارد میں بیعت صحیح نہیں کہ وَجَدَ فِيَسْسَبَبُ الْمِلْكِ وَقَانَ نَاکِسَن کہ جن میں سبب ملک تو موجود ہے لیکن بے ناکِس ہے یا ملکیت ناکِس ہے کیوں؟ للمانیانی تصرف کیونکہ مہجور تصرف ہے جس نے مفلس ہے جس نے سبی ہے جس نے وقف کے بارے میں بات کی کہ مالک تو ہیں لیکن مملو منی تصرف ہیں لذا اس کی بے جائز نہیں سب مکال اس کے بعد جناب صاحب المقاسب فرماتے ہیں بِالجُمْلَةَ فَالَّذِي يَظْحَرْ بِالْتَطُبُّ فِي الْعَدِلَّةِ کلی طور پہ جو کچھ عدلہ میں تطبع اور تحقیق کرنے سے ظاہر ہوتا ہے وہ جی ہے کہ اَنَّ الْعَقُودْ مَعْلَمْ تَنْتَعِلَى الْمَالِكِ کہ اقُودْ جب تک مالک تک منتہینہ فَيُمْكِنْ وَقُوْحَا تو ممکن ہے کہ یہ اقود واقع ہوں موقوفتن على اجازت ہی کہ مالک اس کی اجازت دے تو تب یہ عقد واقع ہو سکتے ہیں وَأَمَّا اِذَا اِنْتَتِلَ اِذْنِ الْمَالِكِ لیکن اگر اقود وہ منتہا ہوتے ہیں مالک کے ایزن کی طرف یعنی مالک ایزن دیتا ہے یا اجازت ہی مالک اجازت دیتا ہے اَوْ سَادَرَتْ مِنْهُ یا سَادَرَتِ الْعَقْد مُبَعَشَرَةً مِنْهُ یعنی عقد بے صورت مباشرہ خود مالک کی جانب سے سادر ہو رہا ہے ایک نمبر دو وَقَعَنَ تَصْرُّفُ عَلَى وَجِلِ اِسَالَ اور ان کا تصرف کرنا عَلَى وَجِلِ اِسَالَ ہے نَا عَلَى وَجِلِ نِعَابَ تو جب یہ دو چیزیں ایک اٹھی ہو گئیں تو پھر فَلَعَتَ قَعَلَى وَجِلِ اِسَالَ تو ایسا عقد دو واجبے کہ بے صورت مراء اور بے صورت مزلزل ہو باقی نہیں ہوتا بلکہ بل تکون فاسدہ یا تو عقد فاسد ہوگا چونکہ شرائط موجود نہیں مثلا اوْ صحیحہ یا عقد صحیح ہوگا چونکہ تمام شرائط موجود ہیں لازمہ یعنی اگر عقد لازمہ جیسنبائی وغیرہ ہے بخلاف ہی باقی جو لازم نہیں ہے یعنی عقد اگر بے صورت لازم واقع ہو تو یا فاسد ہوگا یا صحیح ہوگا شرائط موجود ہیں تو صحیح ہے اگر شرائط موجود فاسد ہیں لیکن بے صورت وجہین نہیں آسکتا مراء اور متزلزل عقد قرار نہیں پاتا خب اب وہ تعلیل جو آپ نے بیان کی تھی وَأَمَّتْ تَعْلِيَ الْمُصْتَفَاد مِن الرِّوَاِيَةِ الْمَرْوِيَةِ فِي النِّقَاح وہ تعلیل کے جو اس روایت سے ذکر کی گئی تھی اور اس تعلیل سے استفادہ کیا گیا تھا اور وہ یہ تعلیل یہ تھی کہ لَمْ يَعْصِلْهَا وَإِنَّمْ أَصَى سَيِّدَهُ کہ اس عبد نے اللہ کے سیان تو نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے مالک کے سیان کیا ہے لذا اس کا اگر جائز ہے تو فرماتے ہیں فَهُوَ جَعْرٍ فِي مَنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكَ آپ نے اس کو کلی قیدہ بنا دیا تھا درحالہ کہ یہ تعلیل وہاں پہ جاری ہوتی ہے کہ جب شخص خود مالک نہ ہو جس نے عبد ہے کَمَا أَنَّ الْعَبْدْ لَا يَمْلِكَ اَمْرَ نَفْسِي جس نے عبد ہے کہ یہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے لیکن اَمَّ الْمَالِكَ الْمَحَجُورَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں وہ مالک جو مالک ہے لیکن محجور التصرف ہے تو وہاں پہ یہ تعلیل جاری نہیں ہوتی بلکہ فَوَعَاسٍ لِلَّهِ بتصرف ہے کیونکہ ایسا شخص کے جو مالک ہے لیکن محجور التصرف ہے جس نے مفلس ہے مثلا تو یہ اللہ کا آسی ہے اللہ کا گناہگار ہے کیونکہ تصرف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے تصرف نہیں کرنا بلہ جو کال یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھی اگر مرتحن بیچ رہا ہے تو پس وہ بھی اسیان کر رہا ہے تو اس کا جواب اس کا جواب جائے یہ بھی مالک نہیں ہے جس نے عبد مالک نہیں ہے یہ بھی مالک نہیں ہے لذا عبد اور مرتحن یہ دونے ایک جیسے ہیں ولا یو کال ان اصل مرتحن یہ کہنا سینی کیوں لِعَدْمِ کُونِ مَالِكًا کیونکہ یہ بھی مالک نہیں ہے وَإِنَّمَا 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 مَنَا اللَّهُ مِن تَفْوِيطِ حَقِّ بِالتصرف خداوند عالم کے ذات نے اسے اگر ممنوع قرار دیا ہے تو اس بنیاد پر قرار دیا ہے کہ بھئی یہ تصرف کر کے اپنے حق کو فوت کر رہا ہے تمام وَمَا ذَكَرْنَا اور یہ جو ابھی ہم نے بیان جاری کیا ذکر کیا جَارِن فِي قُلِّ مَالِكٍ مُتَمَوِّلٍ یہ ہر اس مالک میں جاری ہوتا ہے کہ جس کا مال ہے لِعَمْرِ نَفْتِحِي اور یہ مالک ہے خود اپنے آپ کا اِضَا ہو جرَعَلَى مَالِهِ لِعَارِذٍ اگر اس کے مال پر کوئی رکاوٹ پہنچ جائے محجور تصرف ہو جائے لِعَارِذٍ کسی آرز کی بنیاد پر کَلْفَلَس کَلْفَلَس فَلَسِ مُرَاد یا مُفَلَسِ مُرَاد ایسا شخص ہے کہ جس نے لوگوں کے کرزے دینے ہیں تو یہاں پر شعریں اس کو اپنے مال سے محجور کر دیتا ہے تب تک جب تک کہ وہ اپنے غرماء اور اپنے کردخاؤں کے کرزے ادا نہ کر دے وغیر ہی وغیرِ مثل شبیح جا باقی افراد تو کیا ہے یہ تعلیل جاری ہوگی تمام ان افراد میں فَاِيَوْ حُكَمُوا بِفَسَادِ الْجَمِعِ پس اس کے جتنے بھی تصرفات ہیں وہ سارے کے سارے فاسد ہو جائیں گے جمی سے مراد تمام تصرفات خب وَرُبَّمَا يَتَّجِعَ السِّحَا فِي مَا اِذَا كَانَ الْغَرَز مِنَ الْحَاجْرِ رِعَا يَا مَسْلِحَا ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ محجور ہے لیکن پھر بھی صحت متوجہ ہے یعنی آپ کو ہم صحیح قرار دے سکتے ہیں کس صورت میں اس صورت میں کہ جب اِذَا كَانَ الْغَرَز مِنَ الْحَاجْرِ رِعَا يَا مَسْلِحَا کہ جب حاجر اور رکاوٹ یا اس کا محجور تصرف قرار دینا اس بنیاد پہ ہو کہ ایک مسلحت کی ریائیت کی جاری ہے قَشُفَ جس نے شفا ہے تو یہاں پہ فَالْقَوْلُ بِالْبُطْلَانْ هُنَا کَمَا اِخْتَارَهُ اَسَاتِينُ الْفُقْحَهُ الْاَقْوَى تو اس صورت میں مثلا شفا کہ جہاں پہ دوسرے شریک کی مسلحت کی ریائیت کی گئی ہے لذا اگر شریک کسی اور کو بیچ رہا ہے تو یہاں پہ حرماتے ہیں عقد باطل ہے تو وہاں پہ قَوْل بِالْبُطْلَانْ اَقْوَى ہے اَنْتَا قَلَامُهُ رُفِعَ مَقَامُهُ یہاں تک جنابِ صاحبِ مقابس الانوار محققے کی دوسری کی کلام مکمل ہوگئے اب ان پہ جنابِ مُسَنِّف کے اشکالات فرماتے ہیں وَيَارِدْوَا لَيْهِ جناب کی اس کلام پہ اس توجہات پہ اشکالات ہیں پہلے تین اشکالات اکٹھے ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد اولاً ثانیاً سالساً کے طور پہ باقی اشکالات کو ذکر کرتے ہیں وہ کس طرح فرماتے ہیں وَيَارِدْوَا لَيْهِ اس کلام پہ اشکال وارد ہوتا ہے اولاً من الفرق فی الحکم بینا بے ملکل غیر علاوہ جل استقلال و بے علاوہ جل نیاب ابتداع میں جو انہوں نے بیان کیا تھا کہ عقدِ فضولی عقدِ مرتحن اور عقدِ رہن میں فرق اس بنیاد پہ کہ جو عقدِ راہن ہے وہ بے صورت استقلالی ہے در حالانکہ عقدِ فضولی اور عقدِ مرتحن وہ بے صورت غیر استقلالی ہیں فرماتے ہیں اس فرق کو ہم قبول نہیں کرتے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جو راہن ہے وہ بھی اگر اس کو بیچ رہا ہو تو وہ فرماتے ہیں ممکن ہے اس کی نگاہ میں بے صورت استقلال نہ ہو اس کے علاوہ وہ جو آپ نے کہا کہ استقلالی صورت میں نہیں ہے اور نہیں بے صورت مطلق ہے اور اگر نہیں بے صورت مطلق ہو تو وہ تقاضہ کرتی ہے کس کا فساد کا فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ نہیں ہر قسم کی نہیں در معاملہ وہ فساد پر درست نہیں کرتی ومن اے اقتضاء مطلق نہیں للفساد اور اس کو بھی ہم مملو سمجھتے ہیں کہ مطلق نہیں یہ فساد کا تقاضہ کرتی ہے لال امرن خارجن نہیں کی دو قسمیں ایک ایسی نہیں ہے کہ جو عقد میں داخل ہے ایک ایسی نیک جو عقد سے باہر ہے تو ان تمام کے علاوہ اشکالات اولاً یعنی جارد علیہ اولاً پہلے اشکال جائے کہ انہ نظیر ظالک یا تصور فی بے راہن یہ جو آپ نے بعض ذکر کے استقلال و عدم استقلال کی تو فرماتے ہیں یہ راہن کی بہن میں متصور ہو سکتا ہے کس طرح کہ فَإِنَّو قَدْ جَبِم کیونکہ راہن کبھی کبھار بیچ رہا ہے رَجَّعَنْ لِعجَازَتِ الْمُرْتَحِن اس امید پہ کہ مرتحن اس کو اجازت دے دے گا وَلَاجِ جَنْوِلِ استقلال اور اس کی نیت میں استقلال نہیں ہے لہذا ٹھیک ہے اس کی بے اسی طرح وَقَدْ جَبِمْ جَاہِلًا بِرْرْحِن عَوْ بِحُکْمِ رَحِن یا کبھی کبھار یہ بیچ تو رہا ہے لیکن رَحْن یعنی موضوع سے جاہل ہے موضوع سے جاہل ہے اسے پتہ نہیں کہ یہ چیز کے رہن میں ہے یا رہن میں نہیں ہے عَوْ بِحُکْمِ رَحْن یا رَحْن کا اسے پتہ ہے موضوع کا اسے پتہ ہے لیکن حکم سے جاہل ہے کہ آیا وہ چیز کے جو بطور رہن رکھی گئی ہو اس کا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں حکم کو نہیں جانتا عَوْ نَاسِيَن یا رَحْن کو بھول گیا ہے یا حکم کو بھول گیا ہے یا موضوع اور حکم دونوں کو بھول گیا ہے فرماتے وَلَا حُرْمَتَ فِي شَائِ مِنْ ذَلَك ان تمام صورتوں میں اس کے لئے حرمت نہیں ہے اور اس کا عقد صحیح ہے باقی جو اشکالات ہیں ثانیا سالسا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکروں گے وَصَلَّا لَوَلَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ